اسلام علیکم امید کرتی ہوں آپ لوگ خیریہ سے ہوں گے آج ہم بنائیں گے آپ کے لئے چٹکارے دار کوفتہ کڑائی یار کرنے کے لئے ہم نے آدھا کلو بیف کا قیمہ لیا ہے اور یہ ایک چمچ خشکاش ہے جسے ہم نے پیس لیا ہے سل پہ یہ چار بڑی ہاری مرچیں ہیں تیزوالی اور یہ ایک عدد پیاس جسے ہم نے پیس لیا ہے ایک گڑی ہرادنیا ہے ایک چھوٹی چوب کی ہوئی پیاس ہے ایک عدد پیسی ہوئی پیاس ہے جسے ہم کڑائی میں ڈالیں گے یہ ہے دو چمچ بھونا ہوا بیسن اور ایک چمچ دھنیا پاوڈر جسے ہم نے بھون لیا ہے اور یہ آدھی چمچی کوٹی ہوئی مرچیں ہیں آدھی چمچی حلدی سب سے پہلے ہیمے میں ہم ڈالیں گے ایک چمچی لسن، ادرک کا پیسٹ اور ساتھ بیسن دھنیا حلدی کھوٹی لان مرچ ڈال دیں گے اور ساتھ ہی ہشکاش چوب کی ہوئی پیاس، پیسی ہوئی پیاس اور ہری مرچیں آدھی گڑی ہرادنیا بھی ڈال دیں گے اور اب ہم ڈالیں گے ہس بے ذائقہ نمک اور ایک چمچی گرم مسالہ اور اسے ہم مکس کر لیں گے اب اس میں دو سرونگ اسپون ٹیٹ ڈال دیں گے اور اسے مکس کر کے گھنٹے کے نئے رکھ دیں گے پیاس اس لیے ڈالی جاتی ہے کہ کوفتے نرم بنے اور کوفتے پیاسے ہی نرم بنتے ہیں ہشکاش اور گرم مسالے سے اس میں خوشبو بہت اچھی آتی ہے یہ دیکھیں ہم نے اسے مکس کر لیا ہے اب ہم اسے ڈھک کے رکھ دیں گے کڑائی کے لیے جو مسالہ بنائیں گے اس کے لیے ہم نے تین ادر درمیانے ٹیمارٹر لیے ہیں اسے ہم کاٹ کے پیس لیں گے بلینڈر میں تھوڑا سا پانے ڈال کے ایک گھنٹہ ہو چکا ہے اب ہم کوفتے بنائیں گے باقی کوفتے بھی ہم ایسے ہی تیار کر لیں گے ایک کڑائی میں آئل گرم کر کے ہم کوفتے فرائی کریں گے آپ نے کوفتے زیادہ فرائی نہیں کرنے ایک سے دو منٹ تک ہی فرائی کرنے ہیں دیکھیں ہم نے سب کوفتے فرائی کرنی ہے اب ہم اس کا مسالہ تیار کریں گے جس تیل میں ہم نے کوفتے فرائی کیے تھے اسی تیل میں ہم مسالہ تیار کریں گے یہ تیل تقریباً دھائی کفکیر ہے آپ اپنے حساب سے بھی تیل ڈال سکتے ہیں سب سے پہلے تیل میں ہم ایک چمچ لسن ادرک ڈالیں گے اور اسے ہلکا سا فرائی کریں گے ایک عدد پیسی ہوئی پیاس ڈال کے ہلکا سا فرائی کریں گے اب اس میں آدھی چمچی ہلدے ڈالیں گے اور اسے ہم تین سے چار منٹ اچھے سے بھونیں گے بینہ کچھ ڈالیں تاکہ لسن اور پیاس کی حران ختم ہو جائے ہم نے اسے اچھے سے بھون لیا ہے حران ختم ہو چکی ہے اب ہم اس میں ٹیمارٹر ڈالیں گے جو ہم نے پیس کے رکھے تھے اب ٹیمارٹر ڈال کے بھونیں گے اور اس میں ایک چمچ پسی ہوئی کشمیری لال مرچ ڈال دیں گے اور اسے بھونیں گے ایک سے دو منٹ اور اب ہم ڈالیں گے آدھی پیالی دھائی اب دھائی ڈال کے اسے بھونیں گے ایک سے دو منٹ اب ڈالیں گے اس کے اندر ہسوے ذائی کا نمک اور ڈیرھ چمچی گرم مسالہ پاودر اب ساتھ اس میں ہلکا پانے ڈالیں گے اور اسے بھونیں گے اور کناروں سے مسالہ بھی ہٹاتے جائیں گے نہیں تو یہ لگ جاتا ہے اور جل بھی جاتا ہے ٹیمارٹر ڈالنے کے بعد ہم نے اسے پانے ڈالیں گے اب ہم اس میں پانے ڈالیں گے ہم پانے اس میں زیادہ رکھیں گے کیونکہ ہم نے کوفتوں کو اس میں گلانا ہے کوفتے ڈال کے ہم تقریباً دس منٹ اسے ڈھک کے گلائیں گے کوفتے گل چکے ہیں اب ہم اس کا پانے خوش کریں گے تیز آنچ کر کے کوفتہ کڑائی تیار ہے اب ہم اس میں ہری مرچیں ہرہ دنیا ڈالیں گے امید کرتی ہوں آپ کو ہماری ریسیپی پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولیے گا موسیقی 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 موسیقی